اسلام علیکم ناظرین کہ عورت نامحرم کے سامنے پردے میں آئے اگر بہت مجبوری ہے تو اور اسی طرح مرد کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ اگر عورت آپ کے سامنے آئے تو آپ اپنی نظریں نیچے کر لیں لیکن ہمارے یہاں اس کا الٹ ہی ہو رہا ہے جہاں پر مرد پیر بہت زیادہ مشہور ہو رہے ہیں وہی پر ایک ایسی پیرنی بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو کہ اپنے مریدوں کو گلے لگا کر ان کو فیض دیتی ہیں تو آج ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھائیں گے ویڈیو دکھانے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ شرکسان چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو پبلش ہو تو اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہ پیرنی سائے رہنے آپ پچھے دیکھ سکتے ہیں درمیر بھی لگایا ہوا ہے یہ گم کر رہے ہیں یادو کی جب تھی دے رہی ہیں اتنی فیض تانسفر کر رہی ہیں یادرے ان کو جو ہے وہ مسئیبت ہے یادو کی جب تھی دے رہی ہیں جڑے لگا استغفراللہ جہالت کی انتہا بیٹھ سکتے ہیں اب بڑے مزید کی ایک ایوٹس سننے لگا بڑے گوھر سے سننے ورائن تک دیکھئے گا جب کبھی بھی زکریہ علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے یعنی وہ ایک محراب نمہ حجرہ بنا تھا جہاں حضرت مریم عبادت کرتی تھی تو ان کے ٹیچر کے طور پر یہ خالو بھی لگتے تھے اور ایس ڈیفرنس بھی بہت زیادہ تھا اور پیغمبر بھی جب کبھی وہ داخل ہوتے ہیں محراب میں وجد عندہ رزقہ تو وہاں پہ وہ رزق پاتے اللہ اکبر وہ رزق ایک خیر معمولی رزق یہ نہیں کوئی آکے نظرانہ چڑھا آکے چلا جاتا تھا ورنہ تو حضرت زکریہ کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ تو فلان دے گیا ہے بے موسمی پھل بھی ہوتے موسم والے بھی بڑے زبردست قسم کا فروٹ جو لگتا نہیں تھا کہ وہ قریب سے آ سکتا ہے تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا قالا مریم یہ کہاں سے تیرے لیے یہ اتنا فروٹ آ جاتا ہے ایسا رزق آ جاتا ہے آپ ذرا پیری مریدی کے رشتے میں ذرا دیکھیں اس کو پیر ہے حضرت زکریہ اور دنیا کے بنائے ہوئے پیر نہیں اللہ کے بنائے ہوئے پیغمبر اور شاگرد بھی کوئی عام نہیں ہے سیدہ مریم ہے اور پیر اپنے مرید سے مریدنی سے یا اپنے سٹوڈنٹ سے پوچھ رہے کہ یہ تیرے اوپر جو اتنا فضل و کرم ہے خاص بے موسمی پھل ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ کہاں سے آگے آپ کے پاکستان کے مرید ہوتے تو کہتے ہیں حضور تو اڈی نگاہ مرشد ہے ہاں کیونکہ یہ تصوف کی لائن میں اللہ کا نام یوز ہوتا ہے باقی فنافی شیخ میں ہی ختم ہو جاتا ہے بندہ فنافی اللہ تک نہیں پہنچتا قرآن میں تو فنافی شیخ کا کوئی تعلق ہی نہیں قرآن کے ساتھ قرآن میں رسول کی یا خلیفہ کی بیعت ہے اور وہ بھی مشروط ہے اللہ کے ساتھ رسول اللہ نے بھی بیعت لی نا ہدیبیہ کے موقع پر ملکہ تو سورہ فتح میں آیا کہ اے نبی جو تم سے بیعت تم لے رہے ہو نا جن کی اے ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے اور سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مومنین کی جانے اور مات جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں ایسی بیعت پر خوشیاں مناؤ بیعت کہتے ہیں بیچنے کو بے لفظ استعمال ہوتا ہے انسان کسی انسان کے آگے اپنے آپ کو نہیں بیٹھ سکتا صرف اللہ ہی ہے جس کے سامنے آپ بیٹھ سکتے ہیں پہ ہمبر بھی on the behalf of God آپ سے بیعت لیتا ہے یہاں تو کہتا ہے نہیں پہلے فنافی شیخ ہوتا ہے پھر فنافی رسول ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے فلا یہ ہوتا ہے کرتے کرتے کی طرح تک لے جاتے ہیں وہ فنافی شیخ میں ہی مر جاتے ہیں تو یہاں پہ شیخ پوچھ رہا ہے تو وہ مرید یہ نہیں کر رہا ہے حضور نگاہ مرشد ہے حضور آپ کی ساری برکتیں ہیں آپ کی فیض ہے نہیں جواب جو ہے وہ بڑا عجیب ہے ویسے قرآن و سنت کی جو ڈاکٹرین ہے اس میں بالکل یہی جواب دینا چاہیے چاہے پیغمبر بھی سامنے موجود ہونا تو یہی کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کا فضل ہے وہ کہنے لگی اللہ کی طرف سے آتا ہے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرما دیتا ہے اب یہاں تو ہونا چاہیے تھا بھی تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے میں نہیں اللہ کو مانتا تو مجھے بتا رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے اللہ ہی طرف ہی آتا ہے زرہ کچھ اللہ ہی کرتا ہے پر کوئی ساڑھا بھی نظر ہے نا فیض ہے نا ساڑھے ہی صدقے تسی کھا رہے ہو نا صدقے سودقے سب دس انڈیا پاکستان بنگلہ دیج دیئے بیماریاں نے قرآن میں یہ چیز نہیں ہے قرآن بلکل واضح ہے اپنے قائد و نظریات کے اندر اور نبیل اسلام کی اگر زندگی آپ دیکھیں تو وہ تو آپ کو اس معاملے میں بہت سینسٹیوٹی کا لیول نظر آئے گا صحیح مسلم میں حدیث ہے بلکل صحیح کہنا کتاب الجمعہ چپٹر میں جمعہ والے چپٹر میں نبیل اسلام کے سامنے ایک صحابی نے ختمہ دیتے ہوئے کہا مَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدًا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا وَمَنْ يَعْسِهِمَا فَقَدْ غَوَا اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا میرے بھائیو اس جملے میں نہ تو کوئی لٹریچر کی خرابی ہے نہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے کیونکہ بات اس سے سٹارٹ ہوئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا کوئی خرابی اس میں نہیں لٹریچر کی لیکن نبیل اسلام کو اتنا غصہ آیا آپ فرمائے بِقْسَلْ خَتِيبُوَنْتَ کتنا برا خطیب ہے تو اور پھر آپ نے یعنی اس کو ایک تو غصہ نکالا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِنْ عَوْرِينَ لیکن امام الموحدین بھی ہے یہ ڈانٹا ہے تو ڈانٹا ہے اس کے موجود اتنا لوگ شرق کی طرف جا رہے ہیں نہ ڈانٹا ہوتا تو کیا کر رہے ہوتے آپ فرمایا صحیح بات تم کہو جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا تم نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی کرے وہ آگے سے کہہ سکتا تھا میں نے کوئی آپ کو اللہ مان کے تو نہیں کیا میں آپ کو اللہ کا بندہ ہی سمجھتا ہوں آپ کو میں غیر مستقل برزاد سمجھتا ہوں اتائی ہے وہ ہی کانی ہیں جو اسی بھی قرآن دے رہے ہیں کسی زمانے بیچے اس زمانے میں ہی کانی ہیں نہیں تھی آپ نے کٹیگوریکلی فرمایا کہ تو کہہ اللہ اور اس کے رسول کی نہ فرمانی یہ نہ کہہ ان دونوں کی حالانکہ وہ کوئی غلط نہیں تھا پہلے وہ کہہ چکا تھا اللہ اور اس کے رسول سٹارٹ سے ہی دونوں کہتا پھر تو غلط ہوتا لیکن نبیل اسلام نے احتیاط کا یہ پہلو رکھا اور ابودود میں اس کا ایک طریق ہے اس میں آنگے الفاظ ہیں ام ادھاب اٹھ اور ادھا سے نکل اتنا حصہ حالانکہ آپ کے اخلاقیات اس چیز کی متقاضی تھے کہ آپ اس طریقے سے اٹیچوڈ نہ کرتے لیکن توحید کا مسئلہ سینسٹیو ہے آپ ذرہ سے بھی ڈیلے پڑتے نہ امت نے کم چکے رکھنا سی اون اتنا چکے ہے صحیح بخاری میں حدیث ہیں دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا کے ڈیونٹی میں کلیم کر دیا پھر بھی قوم باز نہیں آتی کیا زمین و عثمان کی کلابیں ملاتی ہے میں مفتی ملیب و عیمان صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا بائیس مارچ دوہزار سات کی بات ہے آلماس تیرہ سال پہلے تو مجھ سے فرمانے لگے کہ میں تو ناد خانوں کی مجلس میں جانا آپ چھوڑ گیا ہوں یہ شرکیاں ناتے پڑتے ہیں مفتی ملیب صاحب کہہ رہے ہیں چھوڑ گیا پڑتے ہیں مفتی صاحب کو نظر آ رہے ہیں کہتے ہیں یہ دیکھو نا یہ پڑتے ہیں خدا کا پکڑا چھوڑائے محمد محمد کا پکڑا چھوڑا کوئی نہیں سکتا تو ان کو شرم نہیں آتی ہے یہ شانِ علوحیت اور شانِ رسالت کا مقابلہ کرواتے ہیں الفاظ دیکھیں یہ کیا رسول اللہ یہ بات سن سکتے ہیں کہ خدا کا پکڑا چھوڑائے محمد محمد کا پکڑا چھوڑا کوئی نہیں سکتا سر پکڑتا بھی خدا ہے چھوڑاتا بھی خدا ہے ذریعہ کسی کو بناتا ہے اور اس کو بھی ازن دیتا ہے اپنی اجازت سے اسی لئے قرآن میں بار بار ہے شفاق بھی اللہ کی ہے من ذاللہ دی یشوعویتہوی اللہ بی ازنی دھوست نہیں ہے دل ازن یہ اس طرح کے جملے بولنا پھر اس کو کہنا دیکھیں نا جی لوگ پکڑے جائیں گے تو حضور چھوڑوا لیں گے سر وہ یہ آپ نبی علیہ السلام کے سامنے ذرا بات کر کے دیکھیں نبی علیہ السلام کیا دھوستے چھوڑوائیں گے اس طرح کے جملے بولنا یہاں دیکھ لیں نبی علیہ السلام نے اس کو یہ بھی نہیں کہنے دیا کہ جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی اس کو کہتے ہیں مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ نے دیکھا کہ کیسے ایک فی میل اپیرنی جو ہے وہ اپنے مریدوں کو پہلے دم کرتی ہیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پھر بعد میں ان کو گلے لگا کر ان کو جادو کی جپی دیتی ہیں یقیناً بڑی شرمناک ویڈیو ہے اور بڑی شاکنگ ویڈیو ہے جس کا ہمارے اسلام سے دور دور تک لینا دینا نہیں ہے قرآن مجید میں اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے پردے کے بارے میں صاف صاف فرما دیا ہے کہ عورت جو ہے بنا پردے کے وہ مرد کے سامنے نہ آئے اور عورت کو مرد سے بات کر دے کی بھی اجازت نہیں ہے اور اسی طرح مرد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اپنی عورتوں کو جو ہے وہ گھر میں رکھو اور انہیں پردہ کروا ہو اور اسی طرح جو عورتیں مجبوراً باہر نکلتی ہیں اگر مرد کی ان پر نظر پڑ جاتی ہے تو پہلی نظر معاف ہے اور اگر دوسری نظر وہ رکھیں گے ان عورتوں پر تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا اور یقیناً ان کے لیے بھی گناہ ہوگا اس کے بعد ہم نے علی بھائی کی وڈیو دیکھی جس میں علی بھائی نے ہمیں پیری مریدی کے بارے میں بتایا کہ ہمارے پیروں کا یہ کہنا ہے کہ جو ہمارے مرید بن جائیں گے ہم قیامت کے دن ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے اور تب تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ہم اپنے آخری مرید کو جنت میں نہ لے جائیں ناؤزباللہ یعنی کہ اگر ان کا مرید جتنا مرضی گناہگار ہو اور پیر صاحب جو ہیں وہ اس کو زبردستی جو ہے وہ جنت میں لے جائیں گے ناؤزباللہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ گناہگاروں کے لیے جہنم ہے اور نیکوکاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو علی بھائی کی وڈیو اچھی لگی ہوگی اگر وڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں اسلام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے چینل شرکستان کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی کوئی نئی وڈیو پبلش ہو تو اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں ملتے ہیں اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں